کبھی کبار گھروں میں سپلائی کیے جانے والے پانی میں واضح طور پر گٹر کے پانی کی بدبو آتی ہے کیا ایسا پانی پاک ہے یا ناپاک گھر میں جو پانی استعمال کیا جاتا ہے ٹینکیوں کا اور لائن سے جو پانی آ رہا ہوتا ہے بس اوقات اس وہ بدبودار ہوتا ہے تو اب وہ بدبودار پانی ناپاک کہلائے گا یا نہیں سوال یہ ہے بیسیکلی اس کی تھوڑی تفصیل ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو بدبودار پانی ہے اس کی دو قسمیں قرار پائیں گی بس اوقات بلکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پانی کھڑے رہنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک قسم کی خوشبو کہلیں یا بدبو کہلیں وہ پیدا ہو جاتی ہے کھڑے رہنے کی وجہ سے اگر پانی میں کوئی بدبو پیدا ہو گئی ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہے بلکہ وہ بدستور پاک ہے اور قابل استعمال ہے اس سے وضو اور غسل بالکل درست ہے ایک صورت تو یہ دوسری صورت یہ کہ پانی کی لائن میں گٹر کی لائن مل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پانی بدبودار ہو جاتا ہے اگر ایسی صورت ہوگی تو یہ پانی تفصیل طلب ہوگا آپ کے گھر میں جو پانی آ رہا ہے اگر واقعی وہ بدبودار پانی اتنا بدبودار ہے کہ وہ گٹر کے پانی سے مشابہت رکھتا ہے تو پھر وہ بے شک پانی ناپاک کہلائے گا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فقط بدبو کی وجہ سے آپ پانی کو ناپاک نہیں کہہ سکتے کیونکہ بدبو تو کھڑے رہنے کی وجہ سے بھی پانی میں پیدا ہو جاتی ہے اگر واقعی آپ کو یقین ہے ذن خالب ہے کہ یہ پانی جو بدبودار ہے اس میں گٹر کا پانی ہی ملا ہوا ہے بساوقات اس کی حیعت ایسی ہو جاتی ہے جس سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ گٹر کا پانی ہے اور کبھی کبھی تو اتنی زیادہ بدبو ہوتی ہے کہ جو گٹر کے لائن کی بدبو ہوتی ہے وہ ہی پانی میں آ رہی ہوتی ہے اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں ہوتا کہ یہ پانی یہاں سے گٹر کا پانی لائن میں مل رہا ہے لیکن وہ بدبو بتا رہی ہوتی ہے کہ گٹرہ کا پانی اس میں ملا ہوا ہے اگر واقعی یہ یقین اور ذن غالب کی حد تک آپ کو یقین ہے کہ اس میں گٹرہ کا پانی ملا ہوا ہے پھر تو اس پانی کو ناپاک ہی کہیں گے البتہ یہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت بدبو ہوتی ہے اور اس میں شک ہوتا ہے کہ یہ گٹرہ کا پانی تو نہیں ہے اگر شک ہوگا تو اس شک سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے تو یہ دو صورتوں میں مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر کھڑے رہنے کی وجہ سے بدبو پیدا ہوئی ہے تو پھر وہ پانی ناپاک نہیں ہے اگر گٹر کا پانی ملنے کا آپ کو یقین ذنہ غالب ہے تو پھر وہ پانی ناپاک کہلائے گا البتہ شک اور شبے کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے اگر شک ہوگے پتہ نہیں گٹر کا ہے یا نہیں ہے تو ایسی صورت میں پانی ناپاک نہیں کہلائے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے بہ آسانی مل سکیں اس کے علاوہ ہمارا فیس بک آفیشل پیج ضرور لائک کیجئے جزاک اللہ خیرہ